خبروں سے آگے میں آج شام ملکیز ایدی پاکستان کے مردوں اور خواتین سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں امریکہ میں تیل کی بڑتی و قیمتیں صدر اوبامہ کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہیں اور تلسمات کے دنیا کا جادو ہالی وڈ پر کیسے چھا رہا ہے یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان آج کے شو میں ہم آپ کے لئے کیا لائے ہیں اس کی کچھ ہائلائٹس تو آپ نے دیکھی اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے ورلڈ وارٹر دے کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ اور دنیا کا سب سے طویل برائیڈل ڈریس بھی لیکن سب سے پہلے آئیشہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں کراچی میں ایدی فاؤنڈیشن کے ایک چلڑرنز ہوم میں جہاں ان سینکڑوں نو مولود بچوں کی پرورش کی جاتی ہے جنہیں ان کے اپنے والدین کھلے آسمان تلے بے سہارا چھوڑ جاتے ہیں پاکستان میں ایسے نو مولود بچوں کو جان سے مار دینے کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اور ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہ بلقیس ایدی اس بارے میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ملک بھر میں سماجی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے مردہ خانوں میں ہر روز متعدد ایسے نو مولود بچوں کو خسل دے کر تطفیم کا انتظام کیا جاتا ہے جو کھوڑے دانوں یا دیگر مقامات سے مردہ حالت میں ملتے ہیں اللہ اکبر معصوم بچوں کو موت کے موں میں دھکیلنے کے ان واقعات کی حسلہ شکنی کے لیے ایدی فاؤنڈیشن نے پاکستان میں اپنے ہر مرکز کے باہر ایک جھولا رکھا ہوا ہے لوگوں نے بہت برا بولا کہا کہ یہ لوگ جھولا رکھتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور آپ اپنا برا کام کرو اور جھولے میں بچہ ڈال دو کوئی اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بچے کو مارو نہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ بچے کو مارو نہیں کوئی مجبوری سے یا کوئی بیماری سے یا کوئی مشکل سے یا غربت کی وجہ سے بچہ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ جھولے میں ڈال دو ادارے کی مہتاد اندازوں کے مطابق انہیں ہر سال پندرہ فیصد بچے ان جھولوں پر زندہ ملتے ہیں جبکہ سیکھڑوں نومالود بچوں کو قتل کر کے یا مرنے کے لیے سرے راہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان میں خاموشی سے دفن کیے جانے والوں کی تعداد شامل نہیں جو بچے خوش قسمتی سے ایڈی زینڈر لائے جاتے ہیں ان کی حفاظت، تعلیم و تربیت اور کفالت کی ذمہ داری یہ ادارہ خود اٹھاتا ہے اور پھر اچھی طرح سے چھاندبین کے بعد انہیں بے اولاد جوڑوں کو گود بھی دیا جاتا ہے پفلکشی کے واقعات میں اضافے کی بنیادی وجہ مذہبی اقدار اور معاشرتی خوف کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ پاکستانی معاشرے میں بغیر شادی کے بچوں کی پیدائش ناقابل خبول بلکہ غیر قانونی فیل ہے تاہم ایڈی فانڈیشن کے مطابق فرسودہ خاندانی روایات اور حالیہ برسوں میں ملک میں خربت اور مہنگائی میں اضافہ جھولا سروس کے نام سے انسانیت کے لیے ایڈی کی یہ خدمت گدشتہ چھپن سالوں سے جاری ہے اور ان کی اہلیہ بلقیز ایڈی خود اس کی نگرانی کرتی ہیں پاکستان میں غربت اور تنگ نظری کے سبب مار دیے جانے والے بچوں میں پچانوے فیصد لڑکیاں ہوتی ہیں اور اکثر بچوں کی عمر زیادہ سے زیادہ پانچ دن ہوتی ہے اب تک بلقیز ایڈی تقریباً بیس ہزار بچے بے اولاد جوڑوں کو گود دے چکی ہیں اور وہ سب بہتر زندگی گزار رہی ہیں میں سے ملنے بھی آتے ہاتھ ملانے آتے دی ساب سے ایک دو بچے پوچھنے بھی آئے تھے کہ ہماری ماں کونے میں بولی میں ہوں پھر بولے نہیں آپ میری ماں نہیں ہوں تو پھر میں ان کو جھولے کے پاس لے جاتی ہوں میں بولی ایک دو عورتیں امریکہ سے آئیں تھی نا لڑکیاں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ ہماری ماں کونے تو میں ان کو یہاں جھولے میں بچے آئے ہوئے تھے میں نے بولا یہ بچوں کو پوچھو آپ کہ تمہاری ماں کونے تو میں تم کو جواب دوں گی کہ تمہاری ماں کونے میں تمہاری ماں ہوں بلقیس ایری کہتی ہے کہ نومالود بچوں کے قتل کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس حوارے سے وسیع پیمانے پر آگاہی لازمی ہے ہم کو کتے کے بچے کا بلی کے بچے کو ماننے کا حکم نہیں ہے تم انسان کے بچے کو کیوں ماریں اس کا تو اللہ میان نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے کسی بھی وجہ سے کسی کو ٹی بی ہوتی ہے کسی کو سر چھوٹا ہوتا ہے کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے یہ بچے ہیں نام آسوم ہوتے اور ان کو اچھی طرح دیکھ بل کی جاتی ہے تو ان کو کھوڑاک میں بہت دھیار نکھا جاتا ہے ماں سے بینوں سے بھائیوں سے باپوں سے اپیلے کہ جب کوئی مجبوری سے یا کوئی گروبت کی وجہ سے یا کوئی پریشانی بیماری کی وجہ سے کوئی بچہ آپ کو نہیں چاہیے بیمارے بچے بھی یہاں چھوڑ جاتے ہیں جن کو سوکے کی بیماری ہوتی ہے ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے فالج ہوتا ہے تو کپڑوں میں ڈال کے دردر ناف ہے ہمارے چھولے میں ڈال دیں ہم ان کو انس کا نام بھی نہیں پوچھیں گے اے اس سے کھیلے گی اس سے کھیلے گی اے آئیشہ خان اردو ویوے کراچی آئیشہ خان کی رپورٹ آپ نے دیکھی جس میں ملکی سی دنیں ذکر کیا کہ بے آسرہ نو مولود بچوں کو سہارہ دینے کے حوالے سے ان کا ادارہ جو کوشش کر رہا ہے اس پر بعض حلقوں کو اتراز بھی ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں فیس بک پر ضرور بتائیے گا ہمارا یوزر نیم ہے ویوے اردو اور پچھلے سال پاکستان میں پولیو کے ایک سو اسی نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جبکہ بھارت میں اس دوران ایک بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا جسے اس ملک کے لیے ایک بڑا سنگی میل قرار دیا جا رہا ہے اور اب پاکستان میں بھی اس مرض کا خاتمہ قومی وقار کے ایک مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تفصیلات عبدالعزیز خان سے اسلام آباد کی یہ ویکسینیشن ٹیم اس قومی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد دو کروڑ تیس لاکھ بچوں کو تین دن میں پولیو کے قطرے پلانا ہے انگلیوں پر لگے ہوئے یہ نشان بتاتے ہیں کہ کس کس کو یہ قطرے لگ چکے ہیں گھروں کی دیواروں پر چوک سے لگے ہوئے یہ نشانات بھی یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے مکانات میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں ڈاکٹر حسن اروج کہتے ہیں کہ حالت امن میں بھی یہ کام مشکل ہوتا ہے اور ان حالات میں تو لوگ اس جنگ سے بھاگ رہے ہیں جو پاک فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جاری ہے اندرون ملک جب لاکھوں لوگ لڑائی سے بچ کر بھاگتے ہیں تو اسلام آباد میں ہی بنا لیتے ہیں وہ شہر کے مستقل رعائشی نہیں ہوتے مگر ان تک یہ عدویات پہنچانا ہوتی ہے پولیو کا آج تک علاج نہیں دریافت ہوا چند گھنٹوں میں یہ بیماری جسم کو فالج میں مبتلا کر سکتی ہے پاکستان کو اس سے نمٹنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پچھلے سال پچاس لاگ افراد کو سیلاب کی وجہ سے کچھی آبادیوں میں پناہ لینا پڑی بہت سے لوگ انہی حالات میں پولیو کا شکار ہوئے افغانستان میں ہونے والی جنگ اور بلوچستان کی صورتحال کی وجہ سے بھی بہت سے علاقوں میں پولیو کے غطرے پہنچانا ایک مشکل کام بن چکا ہے بہت سے علاقوں میں پولیو کے پروگرام کو بین الاقوامی سازش کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے شہناز وزیر علی پولیو کے خاتمے کے لیے وزیر آزم پاکستان کی مشیر ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ خبر پھیلی ہے کہ امریکہ نے ایک ڈاکٹر کو پولیو ورکر کے طور پر اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تب سے پولیو ورکروں کو اور بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ایک بہت افسوسناک بات تھی کہ امریکی حکومت اور سی آئی اے نے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیو کی کیمپین کو کور کے طور پر استعمال کیا وہ کہتی ہیں کہ جب سے انہیں بھارت کی پولیو کے خلاف کامیابی کا معلوم ہوا ہے پاکستان اپنا پولیو پروگرام بہتر بنا رہا ہے اس کام میں رضاکاروں کی جگہ سرکاری ملازمین کی مدد لی جا رہی ہے یہ قومی وقار کا مسئلہ بن چکا ہے اب ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ ناکامی تو کسی بھی حال میں قبول نہیں شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ بھارت سے مقابلے کا جذبہ ہی پورے ملک کے قانون سازوں کو پولیو کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ کھڑا کرنے پر مجبور کر چکا ہے برائن پیڈن کے ساتھ عبدالعزیز خان اور دوویوے پاکستان کے علاوہ افغانستان اور نائجیریا وہ دو ملک ہیں جہاں پولیو اب بھی ختم نہیں ہوا اور دنیا بھر میں آج پانی کا عالم دن موسیقی